ہیلو گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں مووی دھ گرین نائٹ سو لیٹس بگن مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک لڑکا دکھا جاتا ہے جس میں کچھ ہی دیر بعد آگ لگ جاتی ہے مووی کا سین ایک گاؤں میں چینج ہوتا ہے جہاں پر ایک لڑکا جس کا نام گوین ہوتا ہے وہ نشے کی حالات میں سویا ہوتا ہے اس کے موو پر ایک لڑکی پانی کی بالٹی اڈیلتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو بولتی ہے اس لڑکی کا نام ایزل ہوتا ہے ایزل اسے بتاتی ہے کہ آج کرسمس ایو ہے اور گیون کو چرچ میں جانا چاہیے وہے ایک گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور ایزل کو بھی اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیتا ہے اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ گوین اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے بیٹی رات کہاں پر بتائی جس پر گوین بولتا ہے کہ میں پچھلی رات چرچ میں تھا کچھ دیر بعد گوین تیار ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے بولتا ہے کہ موم آج کرسمس کی ایو ہے تو آپ تیار ہو جاؤ بٹ اس کی موم گوین کو اکیلے ہی چرچ میں بیج دیتی ہے تین چینج ہوتا ہے اور ہمیں چرچ دکھائی جاتی ہے جس میں گوین ایک کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے ہمیں وہاں پر اس کینڈم کے کنگ اینڈ کوئن دکھائی جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ اپنے سینکو کو گوین کو بلانے کے لیے کہتا ہے گوین کنگ کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کنگ اس سے بولتا ہے کہ تمہاری سیٹ نیچے بیٹھنے میں نہیں ہمارے پاس بیٹھنے میں ہیں پہلے تو گوین منع کرتا ہے بٹ کنگ کے دوبارہ کہنے پر گوین مان جاتا ہے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے کنگ گوین سے بولتا ہے کہ میں اپنے سینکو کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں بٹ میں تمہارے بارے میں کوئی بھی کہانی نہیں جانتا جس پر گوین بولتا ہے کہ ایسی کوئی خاص سٹوری نہیں ہے میرے پاس اسی ٹائم گوین بولتی ہے کہ گوین ان سینکو کی طرف دیکھو اور ہمیں بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے گوین ان کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے ان میں جب آج ہوگی اس داستانی دکھائی دیتی ہے وین بولتی ہے کہ اگر تمہیں ان کے بیچ بیٹھنا ہے نا تو ان میں سے ایک بنو اور ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ اپنی پرجہ منتریوں اور سینکوں کی پرشنشہ کرتا ہے کہ آپ سبھی نے اس کینڈم کو بنائے رکھنے میں کافی یوگدان دیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوین کی ماں کچھ لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کر بلیک میجک کر رہی ہوتی ہے وہ ایک لیٹر لکھتی ہے اور اس کو وہ جیسے ہی روشنی میں لے جاتی ہے وہ جل کر راک ہو جاتا ہے اور اسی ٹائم چرچ میں ایک عجیب سا دکھنے والا آدمی آتا ہے اس کا نام گرین نائٹ ہوتا ہے وہ کین کو ایک لیٹر دیتا ہے اور کوئین کین سے لیٹر لے کر پڑنے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں یہاں پر ایک گیم کھیلنے آیا ہوں اور اگر آپ کی پرجہ میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ لڑ کر میری گردن کاٹ دی اسے میں اپنی کلاڑی گفٹ میں دوں گا بٹ میری بھی ایک شرط ہے کہ اس پرسن کو ایک سال بعد اتر کی طرف چل کر ایک گرجہ گر میں آنا ہوگا اور میں اس ٹائم اس کی گردن کاٹ دوں گا اور ایسا پڑ کر کوئین بے ہوش ہو جاتی ہے یہ بات سن کر گوین اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کین اسے اپنی سوڑ دیتے ہیں گوین جیسے ہی لڑنے کے لیے آگے جاتا ہے گرین نائٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور گوین اس کی گردن الگ کر دیتا ہے سبھی لوگ خوشیاں بناتے ہیں بٹ کچھ دیر بعد گرین نائٹ اپنی گردن اٹھاتا ہے اور اس کینڈم سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے اب ہمیں اس سال میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے سبھی راجیوں میں گوین اور گرین نائٹ کے فائٹ کے کس سے فیل جاتے ہیں اور ان کی لڑائی کوکٹ پتلیوں کی ہیلپ سے ایکسپلین کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوین ایک بار میں بیٹھ کر داروں پی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے اور سبھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ مہان گوین ہے جس نے گرین نائٹ کو مارا تھا گوین بار سے نشے کی حالت میں اپنے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے ہی اس کی موم اینڈ اس کینڈم کے کنگ پریزنٹ تھے کینگ گوین کو بیٹھنے کے لئے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سال پورا ہونے والا ہے اور تم کو گرین نائٹ کی شرط کے اکوڑنگ اتر دشا میں جانا ہوگا بٹ گوین بولتا ہے کہ وہ تو صرف جسٹ ایک گیم تھی بٹ کنگ اس کو بولتا ہے کہ یہ ہے ایک کھیل نہیں ہے یہ تمہاری پرتشتہ کی بات ہے اور اگر تم وہاں سے جندہ واپس آگے تو تم کو نیکسٹ کنگ بنا دیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ گوین کو نیکسٹ دے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی ماں گوین کو ایک کپڑا دیتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ یہ کپڑا جب تک تمہاری کمر پر بندہ رہے گا تمہیں کوئی نہیں مارتا گوین اپنی گرل فرینڈ ایزل کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جس پر ایزل بولتی ہے کہ تمہیں وہاں جرور جانا چاہیے گوین اس گنڈم سے تیار ہو کر اور ساتھ میں اپنی گرین نائٹ کی کلاڑی لے کر چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوین کا کچھ بچے پیچھا کرتے ہیں بٹ گوین ان کو نظر انداز کر آگے کی طرف بڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوین ایک جنگہ پر آرام کرنے کے لئے رکھتا ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ایزل کے ساتھ بیتھائے ہوئے ٹائم کو یاد کرنے لگتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایزل گوین کو ایک گھنٹی کا ٹوڑا دیتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ یہ تمہیں میری یاد دلانے میں مدد کرے گا اور تمہیں موٹیویٹ رکھے گا اب صبح ہو جاتی ہے اور گوین آگے کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے اسے آگے چلتے ہوئے چار رستے ملتے ہیں جن میں سے ایک راستے پر چلتا ہوا وہاں ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر اسے ایک لومڑی دکھائی دیتی ہے جو کچھ ہی ٹائم بعد گائپ ہو جاتی ہے آگے چل کر اسے ایک پرسن کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے جیسے تیروں سے چلی کیا ہوا تھا گوین آگے بڑھتا ہے اور ایک میدان میں پہنچ کر چاروں طرف ڈیڈ بوڈیز کو دیکھتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے اور گوین کو اس ایریا کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ گوین کو اس کی ڈیسٹینیشن کا راستہ بتاتا ہے اور جس کے بدلے میں گوین اسے ایک سکھا دیتا ہے اور گوین وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک جنگل میں پہنچتا ہے وہاں پر اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے تب ہی وہ لیڈی اور ایک دوسری لیڈی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور باند دیتے ہیں وہاں پر وہ لڑکا آ جاتا ہے جس نے اس کو راستہ بتایا تھا اور وہ لڑکا گوین سے اس کا گرین کلر کا کپڑا لے لیتا ہے جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا وہ سبھی اس کی شیلڈ بھی توڑ دیتے ہیں جس پر ایک نن کی پک ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا گرین نائٹ کی کلاڈی لے لیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ مجھ پر زیادہ سوٹ کرتی ہے ایک کنکال کی فوم میں دیکھتا ہے بٹ تب ہی وہ بے ہوشی کی حالت سے باہر آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوین بڑی مشکل سے ایک سوڈ کی ہلپ سے اپنی رسیو کاٹ کر اس جنگل میں بھاگتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اب رات ہو چکی ہے اور گوین ایک نہر کے پاس بیٹھ کر پانی پیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اسے آگے جا کر ایک جھوپڑی دکھائی دیتی ہے اور گوین وہاں پر آوازیں مارتا ہے بٹ اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا گوین وہاں پر ریسٹ کرتا ہے بٹ رات کے ٹائم اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے گوین اس سے معافی مانگتے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے لڑکی بولتی ہے کہ مجھے لگا آپ کو میرے فادر نے بھیجا ہے وہ لڑکی اپنا نام بیل فریڈ بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ میری ایک چیز گم ہو گئی ہے پلیس اس کو ڈون دو لڑکی گوین کو طلاب کے کنارے لے جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ایک پرسن نے میرا سیر کٹ کر اس طلاب میں گرا دیا ہے جس کو سن کر گوین ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا تم ایک آتما ہو لڑکی بولتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم پلیس میرا سیر ڈون کر مجھے دے دو گوین اس لڑکی سے بولتا ہے کہ میں آپ کو سیر ڈون کر دے تو دوں گا بٹ مجھے بدلے میں کیا ملے گا لڑکی بولتی ہے کہ تم ایسا پوچھ بھی کیسے سکتے ہو اور ایسا سن کر گوین اس طلاب میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد بے ہوش ہو جاتا ہے بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد گوین اس کے سر کو طلاب سے باہر نکالتا ہے اور سامنے اس لومڑی کو پاتا ہے گوین اس سر کو لے جا کر اس لڑکی کے کنگال کے پاس رکھ دیتا ہے اور مورنی ہونے پر وہاں سے آگے کی طرف چلنے لگتا ہے وہ کچھ دیر بعد ایک گفہ میں ریسٹ کرتا ہے اور ایک لومڑی بھی اس کے پاس آ جاتی ہے بٹ نیکس دے وہ دونوں کافی مشکل راستوں جیسے دلدلوں پتھریلے علاقوں سے آگے بڑھتے ہیں اسے راستے میں کئی بار گرین نائٹ کی پکس دیکھنے کا وہم بھی ہوتا ہے بٹ وہ دونوں آگے بڑھتے رہتے ہیں وہ آگے بڑی رہی ہوتے ہیں کہ انہیں راستے میں بڑے بڑے انسان دکھائے دیتے ہیں اور گوین ان سے آگے بڑھنے کے لیے ہیلپ مانگتا ہے وہ بڑا آدمی ان کو مارنے ہی لگتا ہے لیکن تب ہی لومڑی آ گیا جاتی ہے اور وہ سبھی انسان اپنے راستے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں گوین ان کا پیچھا کرتا ہے اور انہیں چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے گوین کو ایک کاسل دکھائی دیتا ہے اور گوین اس کاسل میں اندر جاتا ہے اور تب ہی بے ہوش ہو جاتا ہے گوین جیسے ہی نیکس مارننگ میں اٹھتا ہے اپنے آپ کو ایک نرم بستر میں سوئے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے سامنے ایک پرسن جو وہاں کا کینگ ہوتا ہے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے وہاں ہمیں اس کینگ کی کوئن دکھائی دیتی ہے جو دکھنے میں بہت زیادہ سکوب صورت ہوتی ہے اور اس کینگ کی مدد دکھائی دیتی ہے گوین وہاں پر ناشتہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ مجھے اس گرجا گھر تک جلد ہی پہنچنا ہے جس پر کینگ اسے بتاتا ہے کہ یہاں سے گرجا گھر جالا دور نہیں ہے تو تم کچھ دن یہی پر ریسٹ کر لو گوین اس کی بات مان جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گوین ایک روم میں جاتا ہے اور وہاں پر کئی بکس کو دیکھتا ہے اسی ٹائم وہاں پر کوئن آ جاتی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ ان میں سے کچھ بکس میں نے لکھی ہیں اور کچھ بکس میں نے پڑھی ہیں گوین کو ایک بک دیتی ہے اور اس کی ایک پینٹنگ بناتی ہے جس کو جب گوین دیکھتا ہے تو وہاں بولتا ہے کہ یہ دکھنے میں بہت زیادہ عجیب ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گوین صبح اٹھتا ہے اور اس کے سامنے وہ گوین بیٹھی ہوئی ہوتی ہے گوین کی نظر ایک گرین کپڑے پر جاتی ہے اور وہ اس گوین سے پوچھتا ہے کہ یہ کپڑا تم کہاں سے لے کر آئی جس پر گوین بولتی ہے کہ یہ میں نے خود بنایا ہے اور گوین کو کپڑا بان دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جس کے پاس یہ کپڑا ہوگا اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا بٹ کچھ ہی دیر بعد گوین وہاں سے گرین نائٹ کی کلھاڑی کو لے کر چلا جاتا ہے اسے راستے میں اس کینڈم کا کنگ ملتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک گفٹ لے گیا ہوں جس میں سے ایک لومڑی نکلتی ہے وہ کنگ گوین کو کس کرتا ہے اور اس کو الویدہ کہتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد گوین وہاں سے چلا جاتا ہے گوین اور وہ لومڑی آگے بڑھتے ہیں اور وہ ایک ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لومڑی گوین کو آگے جانے سے روکتی ہے اور گوین سے بولتی ہے کہ وہاں پر تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور اگر تم وہاں پر گئے تو تمہارا سر تمہارے شریر سے الگ ہو جائے گا گوین اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور وہاں سے ایک بوٹ کی ہلپ سے چلا جاتا ہے گوین جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے ایک ٹوٹھی ہوئی گرجگر کو دیکھتا ہے اور گوین اس کے اندر جاتا ہے وہ اپنے سامنے گرین نائٹ کو پیڑ پتیوں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہے اور گوین اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد گرین نائٹ گوین سے بولتا ہے کہ کیا تم مرنے کے لئے تیار ہو تو گوین اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے بٹ گرین نائٹ جیسے ہی اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے گوین اس کو دو منٹ رکھنے کے لیے بولتا ہے اور دو تین بار ایسا ہی ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ گوین وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے کینڈم میں آ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو نیکسٹ کنگ بنا دیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کی گرل فرنڈ ایزل ایک لڑکے کو جنم دیتی ہے بٹ گوین اس لڑکے کو اپنے پاس رکھ دیتا ہے بٹ گوین سے شادی نہیں کرتا وہ ایک سندر لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اس لڑکی سے اسے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اب سین کچھ سالوں بعد چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوین اور اس کا لڑکا ایک لڑائی میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں بٹ اس لڑائی میں اس کے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے اب ہمیں ایک سین دکھا جاتا ہے جس میں گوین اور اس کی وائف ایک جنگہ پر بیٹی ہوتی ہے اور ان کے محل پر کسی نے اٹیک کر رکھا تھا اس کی وائف وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوین کے لیے اب جیون کا کوئی بھی مہتو نہیں تھا اور کچھ ہی دیر بعد گوین اس گرین کلر کے کپڑے کو کھول دیتا ہے اور اس کی گردن اس کے شریع سے الگ ہو جاتی ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ گوین یہ سب کچھ اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوین اس کپڑے کو ریالیٹی میں کھول دیتا ہے اور گرین نائٹ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اب تیار ہو اور مووی یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کی ایکسپلانیشن کیسے لگی ہمیں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں